بسم اللہ الرحمن الرحیم ہز پہ ضرورت یہ ہے نمک ایک چائے کا چمچ یہ ہے ییسٹ ایک کھانے کا چمچ اور یہ ہے چینی ایک چائے کا چمچ اس میں ہم آئل بھی شامل کر رہیں گے میں آپ کو آئل بتانا دکھانا بھول گئی تھی اس کے لئے معذرت ہم سب سے پہلے ییسٹ دودھ کے اندر چینی اور ییسٹ کو حل کر لیں گے اگر ہماری ییسٹ رائز ہو جاتی اس کا مطلب ہماری ییسٹ اچھی ہے ہماری ڈو اچھی پھولے گی اگر ہماری نیم گرم دودھ میں چینی رائز ہمارے ییسٹ فائل اس کا مطلب ہے ہے ہماری ییسٹ فائلہiggling ہر نہیں جائے تو خوزیں گے آل تخول نیم آ آپ کی بہترین کو معنی رائز فائل نہیں رہو Great وعدے جیسر کا مجال کریں اپنا اوام ہوارے ہیں آپ کو شامل کرنے کے تو دانی اسم آب تخولو کی ہوا جانہوں ہے جنہوں۔ ہماری یست خراب ہو جاتی ہے اس لئے ہمیں اس کو اچھے سے پیک کرنا چاہیے جب ہم اس کو استعمال کریں اور جب بھی ہم یوز کریں اسے تو پہلے نیم گرم پانی یا دودھ میں اس کو رائز کر کے چیک کر لیں کہ ہماری یست صحیح ہے یا خراب ہے تاکہ ہم آگے کی محنت سے بچ جائیں یہ دیکھیں جی ہم نے بالکل حل کر لی ہے اس کو پانچ منٹ کے لیے چھوڑا اور اس کے بعد دیکھیں جی ماشاءاللہ سے ہماری جو یست ہے وہ رائز ہو چکی ہے یہ دیکھ سکتے ہیں یہ اوپر آگئی ہے پھول کے اب ہم اس میں شامل کر لیں گے اپنا نمک اویل ہم جب آٹا گن دیں گے اس کے اندر شامل کرتے رہیں گے جسے ہمیں ضرورت ہو کی تاکہ ہمارے آٹے میں جو ہم جو ڈو بنا رہے ہیں وہ ہاتھوں میں چپکے اور ہماری اچھے سے ڈو میں تیل شامل ہو جائے یہ جی ہم نے یست والا ملک اس میں شامل کر لیا ہے آپ کے پاس ملک نہ ہو تو آپ نیم گرم پانی بھی استعمال کر سکتے ہیں اور اس کو اچھے سے گون لیں گے بلکل ایک جان یہ دیکھیں چیز تھوڑا تھوڑا میں آئل بھی لیتی جاؤں گی اور تھوڑا تھوڑا دودھ بھی لیتی جاؤں گی تاکہ میں اس کو اچھے سے گون سکوں اگر آپ کے پاس دودھ نہیں ہے تو آپ نیم گرم پانی سے بھی گون سکتے ہیں یہ میری ٹو اچھے سے ریڈی ہو چکی ہے اب میں اس کو رائز ہونے کے لیے گرم جگہ پر رکھ دوں گی آپ کے گھر میں کوئی گرم جگہ ہو آپ اسے اچھے سے ائر ٹائٹ بن کر کے رکھیں باقی کا پروسس ہم رائز جو ہو جائے گی دو پھر اس کے بعد ہم آپ کو بتائیں گے اب اس کو کور کر کے اچھے سے رکھ دیں گے یہ دیکھیں جی ہماری دو اچھے سے رائز ہو گئی ہے ہاتھوں پہ خوشکی لگا کے میں ساری دو اپنی نکال لوں گی تاکہ میرے ہاتھوں پہ چھپکے نہ یہ دو ہماری کھٹی ہو چکی ہے اب ہم اس کو رکھ دیتے ہیں اپنے ڈائز پر جہاں پہ ہمیں اس کو گونجنا ہے ہماری جو دو میں ہم آئل لگائیں گے آئل لگا کے اس کو ہم دو تین مکیاں ماریں گے تاکہ اس میں جو ہوا بھری وہ ساری ہوا نکل جائے یہ دیکھیں آئل لگا کے اس کو ہمیں کرنا ہے تاکہ یہ چھپکے نہ اور اس کے ہم پیڑے کٹ لیں گے جتنے ہمیں پیڑے رکھنے ہیں روٹیوں کے جتنے ہمیں بنانے اس حساب سے اپنے پیڑے رکھنے ہیں نورمل سا لیجے گا آپ زیادہ چھوٹا نہیں لیجے گا یہ دیکھ سکتے ہیں میں نے یہ پیڑے کٹ لیے ہیں اور میرے پانچ پیڑے بنے ہیں ایک چھوٹا بنا ہے چار بڑے بنے ہیں اور اس کو اس طرح سے بنا کے ایک جگہ ہم جمع کر لیں گے جتنے ہمارے پیڑے ہوں گے ان کو ہم ایک جگہ جمع کر لیں گے اور انہیں تقریباً دس منٹ کے لیے چھوڑ دیں گے مزید رائز ہونے کے لیے اس پہ آپ کچن کا کوئی کپڑا یا کوئی ٹاول ہے اس پہ ڈھک کر رکھ دیں دس منٹ کے لیے یہ دس منٹ کے بعد ہمارے جو پیڑے ہیں وہ کھول چکے ہیں مزید رائز ہو چکے ہیں اب ہم اس کی روٹی بنائیں گے ہم اس کو خوشکی لگائیں گے خوشکی لگانے کے بعد بیلن سے بیل لیں گے آپ چاہے تو ہاتھ کی مدد سے بیل لیں چاہے تو آپ بیلن کی مدد سے بیل لیں مجھے بیلن سے سہولت لگی میں نے بیلن سے اس کو بیل لیا ہے بلکل ہمیں گول بیل لینا ہے اور پھر اس کے بعد ہم آپ کو سیکھ کے دکھائیں گے یہ جی ہم نے بلکل اس کو بیل لیا ہے اور اس کے بعد اب میں آپ کو یہ دکھاؤں گی جو میں نے پین ہے اس کو گرم کر لیا ہے اچھے سے اس کو اب ہم سیکھیں گے جس طرح سے ہم روٹی کو سیکھتے ہیں دیکھیں اوپر ببل آ جائیں گے تو ہم اس کو پلٹا دے دیں گے یہ دیکھ سکتے ہیں جی اوپر ببل آ چکے ہیں اب ہم اس کو پلٹا دے دیں گے اور دوسری طرف سے سیکھیں گے ہم اس میں اوائل لگا کے نہیں سیکھ رہے ہم نے اس کو بلکل سوکا سوکا سا سیکھنا ہے کیونکہ ہم نے آٹے میں اچھا خاصا اوائل شامل کر لیا ہے گونتے وقت سوکا پلٹا دے دیں گے اس کو اچھے سے روٹی کی طرح سیکھ لیں یہ بلکل پھول بھی جاتی ہے کبھی کبھی نہیں پھولتی لیکن یہ روٹی کی طرح پھول بھی جاتی ہے اسی طریقے سے ہم اپنی ساری روٹیاں ریڈی کر لیں گے یہ دیکھ سکتے ہیں ایک طرف سے بلکل اچھی سیکھ چکے اور دوسری طرف سے سیکھیں گے یہ دیکھیں جی ہماری روٹی ریڈی ہو چکی اس تر قسم ساری روٹیاں تیار کر کے دکھاتے ہیں یہ ہماری تمام روٹیاں ریڈی ہو چکی ہیں ماشاء اللہ سے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بننے کے بعد تھوڑی موٹی ہو جاتی ہیں اور بہت ہی شورمے والی روٹیاں والا لکھ آتا ہے موٹی ہو جاتی ہیں بلکل وہی طریقہ ہوتا ہے ہمارے بنانے کا امید ہے آپ کو یہ میری ریسیپی پسند آئے گی اب میں آپ کو اس کی چکن تیار کرنا اور شورمہ ریڈی کرنا سے کہوں گی انشاء اللہ اپنی دعاوں میں یاد رکھئے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اللہ حافظ